میں ڈاکٹر امید بھٹناگر پنت نگر کرشی بشوی دالے میں سسسے بگیان بیواغ میں پروفیسر کے پت پر کارے رہا تھوں اور میرا یہی پریاس ہے کہ کسانوں تک صحیح جانکاری پہنچیں تک کہ اس کا لاؤ اپنی کھیتی میں لے سکیں آج جو ہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلفر اور سلفیٹ فرٹیلائزر میں کیا انتر ہے یہ بڑا کنفیوز کرتے ہیں سلفر فرٹیلائزر اور سلفیٹ فرٹیلائزر جو سلفر فرٹیلائزر ہو وہ بینٹونائٹ سلفر میں آتا ہے جو نبی پرتیشت والا ہوتا ہے اور دوسری طرف سلفیٹ فرٹیلائزر آتے ہیں اممونیوم سلفیٹ ہے جنگ سلفیٹ ہے کاپر سلفیٹ ہے فیرس سلفیٹ ہے تو کیا یہ ایک ہی طریقے سے سلفر اس میں کام کرتا ہے یا الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کا کیا جمین پیر اور پودھوں پروہ پڑتا ہے آج میں اسی بات پر چرچہ کروں گا واسطہ میں بیسیکلی ڈیفرنس کیا ہے سلفر اور سلفیٹ میں دیکھئے جو سلفر ہے اس کو گندھا جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم ایسے بتاتے ہیں کیمیسٹری میں ایس ہوتا ہے اور سلفیٹ جو ہوتے ہیں یہ آئین ہوتے ہیں جس کو ہم ایس او فور ڈول مانس لکھتے ہیں یہ کیمیسٹری میں ہوتا ہے پودھے جو لیتے ہیں وہ سلفر کو اسی روپ میں لیتے ہیں سلفر کے روپ میں اگر ہم جمین میں سلفر ڈالیں گے تو پہلے یہ اس میں کنورٹ ہوگا اور پھر سلفیٹ آئین جو ہے پودھے اس کو ایبزورب کریں گے تو پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا سلفر کیا ہے یہ کلیمنٹ ہے لیکن سلفیٹ کیا ہے جو اس میں آکسین جڑ کے آئین بنتے ہیں تو سلفیٹ بنتا ہے تو یہ انتر ہوا سلفر میں اور سلفیٹ میں جیسے فاسفورس سے آکسین جڑے گی فاسفیٹ بنے گا نائٹروجن سے نائٹریٹ بنے گا اسی طرح سے سلفر سے سلفیٹ بنے گا تو یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ سلفر الگ ہے اور سلفیٹ الگ ہے سلفر سے سلفیٹ بنتے ہیں جب اس میں آکسین جڑتی ہے اب ہم بات کریں اگر سلفر والے فرٹیلائجر کی تو جیسے بینٹونایٹ سلفر آتا ہے تو جب ہم بینٹونایٹ سلفر جس میں 90% سلفر ہے مدھا 100 کلو گرام میں 90% سلفر ہی ہے اور 10% اس میں بینٹونایٹ کے لئے ہے تو جب ہم اس بینٹونایٹ سلفر کو جمین میں ڈالتے ہیں تو یہ جمین میں جانے کے بعد پانی میں گھلتا ہے اور سلفر بناتا ہے اور اس سلفر سے سلفر بنتے ہیں تب اس کو پودے لیتے ہیں اب اس میں سمیہ لگتا ہے اس میں کافی سمیہ لگتا ہے اس میں سوچنجیب بھی رہتے ہیں اس کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے تو آپ سلفر ڈالیں گے تو دھیرے 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 کر کے وہ سلفر مد لیں گا تب پودے اس کو لیں گے تو اس میں سمیں لگ جاتا ہے اب یہ نرور کرتا ہے کہ جمیل میں ہمارا تاپان کتنا ہے گرمی کی دن ہے ٹھنڈ کے دن ہے نمی کتنی ہے پی ایچ کتنی ہے کیونکہ یہ کام جو ہوتا ہے سوچ جیووں کی سہتہ سے ہوتا ہے مایکروبز اس میں انوال ہوتے ہیں بہت ویکٹیریہ ہوتے ہیں جو اس میں خاص طور سے اس کو بدلتے ہیں تو اگر سوچ جیووں کی سکریتہ بہت اچھی ہے تو تو یہ جلدی کنورٹ ہو جائے گا نہیں تو یہ کافی سمیں لیتا ہے اس کا مطلب اگر آپ بینٹونائٹ سلفر ڈالنا ہے تو کافی سمیں لے گا تو اس کا مطلب ہم کو کہاں ڈالنا چاہیے ایسے جس میں سلفر ہوتا ہے وہ ہم کو بوائی کے سمیں ڈالیں تو بوائی کے سمیں ڈالیں گے تو پندرہ بیس پچیس دن میں گھل کر کے پودھوں کو ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ تو بات ہوئی سلفر والے فرٹریلائزر کی اب آئے سلفیٹ والے جس میں سلفیٹ پہلے سے ہی رہتا ہے سلفر نہیں ہوتا اس میں سیدھا سلفیٹ ہوتا ہے جیسے جنگ سلفیٹ بہت کومن اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور امونیوم سلفیٹ فرٹریلائزر یہ بھی کافی یوز کی آتا ہے حالانکہ یہ دونوں فرٹریلائزر بہت مہنگے ہیں امونیوم سلفیٹ تو ہم جیسے ہی اس کو جمین میں ڈالتے ہیں یہ پانی میں گھلتے ہیں اور ترنت اس سے جو ہے یہ سلفیٹ آئین بن جاتے ہیں تو یہ تیج پروسیز ہوتا ہے ترنت یہ پانی میں گھل کر کے بنا دیتا ہے اور ترنت یہ پودھو کو مل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ فرٹریلائزر ہم ڈالیں گے تو پودھو کو ملنے شروع ہو جائیں گے تو زیادہ سمیں نہیں لگے گا لیکن جیسے جیپسم ہے اب جیپسم کے اندر بھی جو ہے سلفیٹ ہوتا ہے وہ کس ورم میں ہوتا ہے سی اے ایسو فور سی اے ایسو فور اور اس میں دو واتر کے مولیکیول ہوتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے گھلتا ہے تو جیپسم دھیرے دھیرے گھلتا ہے تو یہاں پہ سلفیٹ دھیرے دھیرے مل رہا ہے لیکن جیسے ہی گھلے گا ترنت پودھو اس کو لے لیں گے تو جو سلفیٹ والے فرٹریلائزر ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈالتے ہیں اس کا ترنت فصل میں رسپونس آنے لگتا ہے اب سلفر بہت چیزوں میں کام کرتا ہے تیل بڑھانے میں ساہتا کرتا ہے تو آئل سیٹ ٹروپ میں بہت اچھا اس کا ایفیٹ میڈائز میں تیل ہے سرسوں ہے پیاج ہے لہسون ہے بہت اچھا اس میں اثر دکھائے گا دوسرا یہ کلورو فیڈ بناتا ہے کلورو فیڈ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے پروٹین بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس سے پتی اچھی ہے جڑے اچھی ہوتی ہیں بردی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم جب سلفیٹ ڈالتے ہیں سلفیٹ والے فرٹریلائزر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے رسپوس پرند نظر آتے ہیں اور جو سلفر والے فرٹریلائزر ہیں جیسے بنتریٹ سلفر pure سلفر ہے اس فارم میں ہے اس فارم میں ہے اس میں سماعہ لگتا ہے ایسا نہیں ان کے رسپوس نہیں آتا ہے رسپوس آئے گا لیکن ریزلٹ اس کے ریزلٹ آنے میں سماعہ لگتا ہے اور دونوں ہی کیا کرتے ہیں جمین میں جا کر کے ایسیڈ بناتے ہیں اور ایسیڈ جو بناتے ہیں تو بھومی کی پی اچھ جو ہوگی تھوڑی ڈاؤن ہوگی تو اس لئے یہ دونوں ہی فٹیلیجر کی جمیلے اچھے ہیں جس کی پی ایچ ساتھ سے جادہ ہوتی ہے چھار یہ بھومی ہے لگن یہ بھومی ہے پی ایچ ساتھ سے جادہ جا رہی ہے تو دونوں ہی فٹیلیجر ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملیں گے تو اگر آپ سلفیٹ آلے فٹیلیجر ڈالنا ہے تو آپ کے ترند ریسپونس آتے ہیں حالانکہ یہ بہوائی کے سمیں ہی ڈالنے چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ دھرے دھرے گھلتے ہیں ادھر والے اور یہ تیجی سے مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کھڑی فصل میں بھی ڈال دیتے ہیں سلفیٹ والے فٹیلیجر کو اور سچائی کر دیتے ہیں حالانکہ آپ بہوائی کے سمیں ڈالنا بھول گئے اور آپ نے کھڑی فصل میں ڈال دیا یا جنگ سلفیٹ کو ڈال دیا یا امونیوم سلفیٹ کو ڈال دیا اور اس کا اپنا سچائی کر دی پانی کر دی تو یہ پانی کے ساتھ جڑ چھیتر میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر سلفر والا آپ کھڑی فصل میں ڈال نہیں کوشش کریں گے ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کے ریزرٹس نہیں ملیں گے آپ پانی چلا دیئے بہت زیرٹس اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ سوچوں جی مائکروبز انوالو ہے اس کو بدلنے میں جب کیا یہ ترند پانی میں گھل جاتا ہے تو ایک پھائدہ ہمیں سلفیٹ والے فٹیلیجر کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بہائی کے سامنے اس کو نہیں ڈالا ہے تب ہم اس کو کھڑی فصل میں ڈال کر کے پندرہ بیس پچیز دن بعد جب بھی آپ کو جیسی موقع ملتا ہے لیکن پھول آنے سے پہلے آپ اس کو ڈال کے پانی چلا دیجئے کھیت میں اور یہ جڑ چھیتر میں پہنچ جائے گا لیکن کوشش ہی کرنی چاہیے جو سلفیٹ والے ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرا تطو جرور ہوتا وہ اکیلا نہیں ہوتا تو سلفیٹ والے فٹیلیجر کے ہمیں دو فائدہ اب نظر آتے ہیں ایک تو سلفیٹ بہت جلدی گھل جاتا ہے تراند رسپونس آتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ہمیں ایک ایڈیشنل نیوٹین دوسرا تطو بھی مل جاتا ہے اور جو سلفر والا ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سمہ تو لے گا لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے بہت اچھی ماترہ میں سلفر بناتا ہے کیونکہ جیسے جنگ سلفیٹ ہے اب بہت زیادہ سلفر آپ نہیں دے سکتے ہیں اس کی ماترہ جیسے تیتیس پرتیشت والا ایک کس پرتیشت والا جنگ ہے تو اس کے ساتھ سے الگ الگ ہوتی ہے تو سلفر جو نبیہ پرتیشت والا آپ ڈالنا ہے تو نبیہ پرتیشت تو سلفر ہی جا رہا ہے تو سلفر والا جو ہم پھٹلائے جو روز تو اس کے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ماترہ میں سلفر کو ایک بار میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ سمجھ چاہی ہے کہ آپ کو بوائی کی سمجھ میں ڈالنا ہے کھڑی فرسن ڈال لیں گا کوئی رسپانس نہیں آئے گا اور سلفیٹ والے میں حالانکہ سلفیٹ کنٹینٹ کم ہوتا ہے جیسے جنگ سلفیٹ میں جتنا جنگ ہوگا لگ بگ اس کا آدھا جو ہے سلفر ہوتا ہے جیسے 21 پرتیشت والا اگر آپ کے پاس جنگ سلفیٹ ہے تو 21 کا آدھا لگ بگ 10-11 پرتیشت اس میں سلفر ہوگا اگر 33 پرتیشت والا ہے جنگ ہے تو اس کا آدھا لگ بگ 16-17 پرتیشت سلفر ہوگا تو یہ سلفیٹ والے کے کچھ اپنے فائدے ہیں اور کچھ فائدے ہمارے سلفر والے کے جو سیدھا سلفر ہوتا ہے اس کے ہیں لیکن دونوں ہی فصلوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ سلفر یوز کر رہے ہیں بینٹونائٹ سلفر کیول جس میں سلفر ہے تو آپ کو ہمیشہ اس کو بوائی کے سمیہ ہی ڈالنا ہے اور کھیت میں اچھی نمی ہونی چاہیے تب ہی یہ کام کرے گا سوچنجی بہت اچھے ہونے چاہیے تب ہی یہ کام کرے گا تو رسپانس نہیں آئے گا اگر آپ نے سوچنجی بچھے کھیت میں ڈال دیا اور سوچنجی بچھے نہیں ہے تو اس کا رسپانس نہیں آئے گا سلفیٹ والے جو ہیں ان کو سوچنجی بہت اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو انترسنج میں آیا ہوگا کہ سلفر کیا ہے اور سلفیٹ کیا ہے سلفر کیا ہے تتو ہے سلفیٹ کیا ہے اس کی افسرڈائز پوم ہے اور آئین ہوتا ہے یہ ہم کیمیسٹر کے سینس میں دیکھیں فٹیلائجر کے روپ میں ہم دیکھیں تو سلفر سیدھے پہلے جمین میں جائے گا نمی کے ساتھ سوچنجی بہت ساتھ سلفیٹ بنائے گا تب اس کو پودھے لیتے ہیں کیونکہ سلفر سیدھے نہیں لیتے پودھے اس کو سلفیٹ بناتے ہیں اور سلفیٹ والے فٹیلائجر سیدھے سلفیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جیسے جنگ سلفیٹ آپ دالیں گے تراند پانے میں گھل لائے گا سلفیٹ نکلے گا تراند اس کو پودھے لے لیں گے تو ان کے رسپانس جلدی آتے ہیں اس کا رسپانس فڑا دیڑ سے آتا ہے لیکن سلفر والے میں چونکہ بہت اچھی ماتر آپ ایک بارے میں دے سکتے ہیں اس لئے یہ اچھے فائد مند ہوتے ہیں اگر ہمیں زیادہ ماترہ دیلی ہے تو یہ آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگا کہ سلفر اور سلفیٹ میں کیا انتر ہے اور ان دونوں کے اربرافوں میں کیا انتر ہے اسی طرح کے لیکچرز کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کرشی کسان پلیلش دیکھئے اور اگر چینل سسکرائب نہیں ہے تو سسکرائب کیجئے ہمیں ہمیں ہمیں